السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی مسجد میں جب داخل ہونے لگے تو سیدھا پاو مسجد میں پہلے رکھیں اور یہ دعا مانگیں اعوذ باللہ العظیم و بوجہه الكریم و سلطانہ القدیمی من الشیطان الرجیم میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو انتہائی عظمت والا ہے میں اس کے انتہائی معزز چہرے کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی عزلی بادشاہت کی پناہ لیتا ہوں کہتی خوبصورت دعا ہے پھر بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم مخبر لی ذنوبی وفتح لی ابواب رحمتک اب آپ اندر داخل ہو گئے مسجد میں تو مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہوئے سب سے زیادہ شوق کس بات کا ہوتا ہے توجہ کدھر ہوتی ہے خانہ کعبہ کی طرح کہ وہ جس کی تصویریں دیکھ دیکھ کے نحال ہوتے رہے وہ اصل میں کہاں ہے حقیقت میں کہاں ہے حضرت عمر جب کعبہ کو دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام اے اللہ تو سرابہ سلامتی اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی پس اے ہمارے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ لیکن یہ ان کی اپنی پسندیدہ دعا تھی ضروری نہیں کہ یہی پڑھی جائے تو ہر شخص اپنی اپنی فکر پریشانی اور اپنی چاہت کے مطابق کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے اب آپ سیدھے کعبہ کے پاس مہنچتے اور تواف شروع کرتے تواف کا حکم اللہ سبحانو تعالی نے دیا ہے وَلِيَتَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِقِ چاہیے کہ اس قدیم گھر کا تواف کرے اور اتیق کا ایک معنی آزاد بھی ہے چاہیے کہ اس آزاد گھر کا تواف کرے فری ہاؤس اس کو کوئی اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا سَوَانِ الْعَاقِهُ فِيهِ وَالْبَاد سب کا حق برابر ہے اس پر عرب ہو عجم ہو دنیا کی کسی بھی حصے سے کوئی آیا دن ہو رات ہو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا اور اب ان زبار بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کے بارے میں کہ حضرت عاشر نے مجھے بتایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا پھر بیت اللہ شریف کا تواف کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے تواف وضو کی حالت پر کرنا چاہیے باوضو کرنا چاہیے ایک تواف کا عجر کتنا ہے یہ تو آپ حج یا عمرہ کا تواف کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ تواف کرتے ہیں تو اس کا عجر کتنا ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو بیت اللہ کا تواف کرے اور دو رکعتیں ادا کرے اس کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا موسیقی